شانزے کی ماں کافی زیادہ گصے میں ہیں اس پر وہ آپ دیکھیں گے شانی کی ماں کے ساتھ خوب لڑائی جگڑا کرتی ہے آ کر وہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام ڈال کے اٹھ رکھئے اور خبردار آپ لوگوں نے کبھی اب میری بیٹی کی طرف آنکھ بڑھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی آپ لوگوں نے ویسے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا لیکن آپ میری بیٹی سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں میں اس کے لیے واقع میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ شانی ضرور یہ بات کے لیے مان جائے گا لیکن اس بات کو مزید بگاڑ دیتی ہے یہ بات یعنی کہ مزید غصہ آ جاتا ہے شانزے کی ماں کو اور کہتی ہے کہ آخر کس حصیت سے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ میری بیٹی اس گھر میں شادی کرے گی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ میری بیٹی کا ہی دیا ہوا ہے آپ لوگ بلکل کنگال ہیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے لیکن چلے جو کچھ ہوا سوک ہوا ہم نے آپ کو ویسے ہی دے دیا اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر لیکن مزید اس طرح کا کوئی دھوکہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلدی سے اپنی سجیلہ کو اس گھر میں لے کے آئیے تاکہ میری بیٹی کی جان چھوٹ جائے اور ہم لوگ تھوڑا سکون میں آ جائے کیونکہ اس بات نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہوا اس گھر میں نہیں آنے دینا چاہتی لیکن ابھی اس کو پتہ ہی نہیں یہ نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا فونگوٹھی لے کے جا کے اس نے سجیلہ کو واپس کر دی ہے جس کی وجہ سے سجیلہ بھی کافی زیادہ خوش ہے سجیلہ کہتی ہے کہ اب تم اپنی ماں کو کب بتاؤ گے کہ تم نے یہ انگوٹھی مجھے پینا دیئے شانی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو کیونکہ میں بہت جلد ہی جا کر بتا دوں گا بلکہ آج ہی جاتے ساتھ ہی بتا دوں گا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے شانی کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے جو کیا ہے اپنی ماں کی مرضی کے قلاف کیا کیونکہ اس کی ماں کا بلکل بھی دل نہیں ہے کہ سجیلہ اس گھر میں آئے اور حقیقت بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے اس طرح کی زدی اور مگرور لڑکی کو کیسے بھی کوئی پسند کر سکتا ہے دوسری طرف شانزے کا رو رو کر برا حال ہے اس نے اس کی ماں کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی وہ بار بار آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں اس جنگل سے باہر نکل آتی کیوں تم اپنے آپ کو ازاد نہیں کر دیتی ہو کیوں تم اس انسان کے پیچھے باغ رہی ہو جو تمہیں دیکھتا تک نہیں سوٹا تک نہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ فکر مت کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپی بھی اس بات کا پورا پورا یقین ہے لیکن شانی تو اپنی ہی تیاریوں میں مگن ہے آپ دیکھیں گے کہ اب شانی کی ماں جو ہے وہ کوئی کھیل رہ جائے گی اور کہے گی شانی سے کہ نہیں اب جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں کہنے والی ہوں یعنی کہ شانزے کے ساتھ ہی تمہاری شادی ہوگی اور سجیدہ کو اپنے دل سے نکال تو یہاں پر کافی زیادہ پھڑا پڑنے والا ہے کیونکہ اب شانی کی اور اس کی ماں کی کافی زیادہ لڑائی ہونے والی ہے دوسری طرف نادیا بھی آئے گی اور نادیا بھی شانی سے یہی کہے گی اور کہے گی کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے حالات کیسے بدلے اور اس نے ہی ہم سب کو اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہیں جس پر شانی کہتا ہے کہ بس آپ لوگوں کے دل پر تو لالچ کا بوت ہی سوار ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں سجیلا کے بگر نہیں رہ پاؤں گا جس پر آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں دونوں کہ تم سجیلا کو کیسے بھول نہیں سکتے ہو سجیلا نے تمہیں کبھی یاد کیا ہی نہیں حقیقت جی ہے اور تم اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی آج اس نوکری کو آج اس ٹینڈرڈ کو چھوڑو تو دیکھو تمہارے پس کیا رہ جاتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے یہ سب باتیں سنکر شانی کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے سجیلا کو کوئی دکھ پونتا ہے اس کی ماں کو اس بات کے تکلیف ہوتی ہے شانی کی کہ آخر بار بار اس سجیلا کی خاطر ہم سب گھر والوں کو کیوں زلیل کرتا رہتا ہے اس لئے وہ نادے کو کہتی ہے کہ جیسے بھی ہو جائے سجیلا کو اس گھر میں نہیں آنا ہے ورنہ اس گھر کے آ کر وہ جو محول خراب کرے گی وہ میں ہی جانتی ہوں اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں اس سے بچ جانتا ہوں آپ مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ اصل حقیقت سامنے آئے گی کیونکہ اب صاف صاف شانزے کی ماں جو ہے وہ کہہ کے جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی بیٹی سے کہیے کہ اپنے بیٹے سے کہیے کہ جلدی سے شادی کر لے سجیلا کے ساتھ ہی تاکہ میری بیٹی کی جان چھوٹ سکے اور وہ اس کی ماں شانے کی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنے رشتے کے لیے آئی ہے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آئی ہے تاکہ شانزے کا ہاتھ شانے کے ہاتھ میں دیا جائے لیکن وہ بہت بڑی گلت فہمی میں ہوتی ہے وہ کیونکہ اس کو یقین دلا رہی ہوتی ہے کہ آپ فکر مت کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا شانے ایک دن ضرور اس بات کے لیے مان جائے گا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ وہ اس بات کے لیے آئی ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ختم سمجھئے یعنی کہ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں ہے کہ شانزے اس گھر میں آئے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا اور جلدی سے سجیلا کو اس گھر میں لے آئیے تاکہ میری بیٹی کی جان چھوٹ سکے جس پر اس کی ماں کافی حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا کہہ رہا کہہ رہی ہے اس کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ شانی کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو انگوٹھی تھی وہ اس نے ڈونڈ کے سجیلا کو پہنا دی ہے کیونکہ شانی کی ماں کا دل ہی نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اب سجیلا کو دوبارہ پہنائی جائے کسی حال میں بھی وہ سجیلا کو اس گھر میں نہیں آنے دینا چاہتی لیکن ابھی اس کو پتہ ہی نہیں یہ نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا کو انگوٹھی لے کے جا کے اس نے سجیلا کو واپس کر دی ہے جس کی وجہ سے سجیلا بھی کافی زیادہ خوش ہے سجیلا کہتی ہے کہ اب تم اپنی ماں کو کب بتاؤ گے کہ تم نے یہ انگوٹھی مجھے پنا دیے شانی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو کیونکہ میں بہت جلد ہی جا کر بتا دوں گا بلکہ آج ہی جاتے ساتھ ہی بتا دوں گا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے شانی کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے جو کیا ہے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کیا کیونکہ اس کی ماں کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ سجیلا اس گھر میں آئے اور حقیقت بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے اس طرح کی زدی اور مگرور لڑکی کو کیسے بھی کوئی پسند کر سکتا ہے دوسری طرف شانزے کا رو رو کر برا حال ہے اس کی ماں کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی وہ بار بار آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں اس جنگل سے باہر نکل آتی کیوں تم اپنے آپ کو ازاد نہیں کر دیتی ہو کیوں تم اس انسان کے پیچھے باغ رہی ہو جو تمہیں دیکھتا تک نہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ فکر مت کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپی بھی اس بات کا پورا پورا یقین ہے لیکن شانی تو اپنی ہی تیاریوں میں مگن ہے آپ دیکھیں گے کہ اب شانی کی ماں جو ہے وہ کوئی کھیل لچائے گی اور کہے گی شانی سے کہ نہیں اب جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں کہنے والی ہوں یعنی کہ شانزے کے ساتھ ہی تمہاری شادی ہوگی اور سجیلہ کو اپنے دل سے نکال تو یہاں پر کافی زیادہ پھڑا پڑنے والا ہے کیونکہ اب شانی کی اور اس کی ماں کی کافی زیادہ لڑائی ہونے والی ہے دوسری طرف نادیا بھی آئے گی اور نادیا بھی شانی سے یہی کہے گی اور کہے گی کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے حالات کیسے بدلے اور اس نے ہی ہم سب کو اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہیں جس پر شانی کہتا ہے کہ بس آپ لوگوں کے دل پر تو لالچ کا بوت ہی سوار ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب آپ لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ میں سجیلہ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا جس پر آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں دونوں کہ تم سجیلہ کو کیسے بھول نہیں سکتے ہو سجیلہ نے تمہیں کبھی یاد کیا ہی نہیں حقیقت جی ہے اور تم اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں بلکل بھی پسند نہیں کرتی آج اس نوکری کو آج اس ٹینڈرڈ کو چھوڑو تو دیکھو تمہارے پاس کیا رہ جاتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے یہ سب باتیں سنکر شانی کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے سجیلہ کو کوئی دکھ پونتا ہے اس کی ماں کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے شانی کی کہ آخر بار بار وہ سجیلہ کی خاطر ہم سب گھر والوں کو کیوں زلیل کرتا رہتا ہے اس لئے بنادے کو کہتی ہے کہ جیسے بھی ہو جائے سجیلہ کو اس گھر میں نہیں آنا ہے ورنہ اس گھر کے آ کر جو محول خراب کرے گی وہ میں ہی جانتی ہوں اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں